اسلام علیکم جناب آج یوٹیوب بنانے سے پہلے پروگرام کرنے سے پہلے ایک افسوسناک خبر سنی اور پوری دنیا میں خبر گئی ہوگی ہمارے لیجنڈز کومیڈین اماناللہ صاحب اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفرگوث میں عالی مقام دے اور ان کے گھر والوں کے صدمہ بیداز کرنے کے توفیق دے بڑا نام تھا جی اسپیشلی پاکستان اور انڈیا میں جو بھی ہسانے والے لوگ ہیں ان میں مہین اتر صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں اسی طرح انڈیا میں بہت سارے ہیں کپل کا بڑا نام ہے ہمارے ملک میں اماناللہ صاحب تھے پہلے امار شریف صاحب ابھی ہیں اللہ دال انہیں صحت دے ان کی بھی بیٹی کی آپ کو پتہ ہے کوئی پنزہ بیس دن پہلے جات ہوئی دی تو بڑے نام ہوتے جاتے ہیں اور جانا تو سب نے جس نے آنا اس نے جانا ہے لیکن ایسے یادیں رہ جاتی ہیں جو سوچتے ہیں تو یاد آتی ہیں کیونکہ ایک پروگرام ان کے ساتھ کرنا تھا میں نے دنیا ٹی وی پہ اور بہت محبت کرنے والے انسان تھے حالانکہ انہوں نے میرا بڑا مزاک اڑایا تھا لیکن بڑے تھے ہیں ہمیشہ رہنگے پھر اس دعا کے ساتھ اللہ دالہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام دے آج آتا ہوں جی کل جو میچ ہوا کوئٹا کا اور پشاور کا پشاور کا نئے نئے کوچ آئے اپنا ڈیرن سیمی اور پشاور نے بڑا آؤٹ کلاس کرا مطلب بھرکرس نکال دیا بھرکرس یہ جملہ ہم بچپنے میں یوز کرتے تھے جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی بچوں ساتھ کہ بھرکرس نکال دیا کوئٹا کا اس پہ آنے سے پہلے ایک بات اور کہتا چلوں کہ تھوڑا سا دل چا رہا تھا آج بات کروں جب آ رہا تھا صبح تو سوچ رہا تھا کہ اس پہ ضرور بات کروں گا آپ کو یاد ہوگا ہمارے پی ایس ایل جتنے بھی ہوئے وہ ایمیریٹس میں ہوئے اور کچھ ناچیز پاکستان میں ہوئے اس دفعہ مطلب اس دفعہ نہیں پچھلے سال ہی جب امران دائی پرائیم سٹر بنیتے تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ پی ایس ایل جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا مزہ نہیں آئے گا اور میرے خیال ہے ان کی یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے جس وے میں آپ نے دیکھا کہ بیٹسمن ڈومینیٹ کریں اور جس طرح ایچ سو نووے رن ایچ سو ایسی رن ایچ سو نووے رن بن رہے ہیں اس پہ بھی بیٹسمنشپ بہت اچھی نظر آ رہی ہے اور اس میں کریڈیٹ پی سی بی کو بھی دوں گا کہ پی سی بی نے مطلب جو چیز سوچی دی کہ یہی پہ ہم کرائیں گے انفورچنٹی پشاور میں اسٹیڈیم تعمیر نہیں ہو پایا پشاور کا بھی ارادہ تھا تو پی سی بی کو بھی مبارک بات ہو پلس جو ہماری ایجنسیز ہیں جو جنہوں نے بڑی بڑی اچھی ہر طرح سے فیسلیٹیز دی ہوئی ہے تو انہیں بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو پی ایسل جو بچوں کا جو ہماری عورتوں کا جو انفورچنٹی دبائی نہیں جا سکتے تھے وہ بچے وہ آ رہے اسٹیڈیم میں دیکھ رہے ہیں اور اسٹیڈیم بھی پیک ہے تو اچھی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں پی ایسل ہو رہی ہے اور ابھی تک الحمدللہ بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے میں کمپیر کسی سے نہیں کروں گا کیونکہ بگ بیش میں اپنے طرز پہ ہوتی ہے کرکٹ آئی پی ایل میں اپنے طرز پہ ہوتی ہے بنگلہ دیش میں اپنے طرز پہ ہوتی ہے جو پاکستان میں جو ہم لیک کر رہے تھے ایمیرنٹس میں وہ ایک زفار کرکٹ یہاں پہ بڑی ہے نظر آ رہی ہے آ جاتا ہوں کل کے میک پہ جی جس طرح کوئیٹا نے ٹرز جی کے پہلے بالنگ کری فیصلہ سہیتہ میچ ہار گیا کوئی بات نہیں بہت سیدلی ان میں سے نہیں ہے کہ فیصلہ اگر میچ ہار جائے تو بولے نہیں نہیں میٹھا میٹھا ہپاپ پڑھا کروات ہو تو میں اس ٹریک پر بندہ نہیں ہوں فیصلہ سہیتہ انفرچنیٹلی جو نسیم شاہ دو اور میں چھے رنگ کرنے کے بعد انفٹ ہو گیا اور بیچارہ پورے ٹرنیمنٹس سے باہر ہو گیا ایک تو وہ وجہ پلس جو ان کے دوسرے بولرز ہیں سوہیل خان میلز اور مطلب نواز وہ پرفارم نہیں کر پا رہا ہے اسپیشلی سوہیل خان کا تو مجھے افسوس ہو رہا ہے لوگ آج باتیں کر رہے تھے اس نے بیٹنگ میں بڑی اچھی بیٹنگ گئی بھائی وہ ایسے بولر کھیل لہا ہے ایسے بیٹسمنٹ تھوڑی کھیل لہا ہے پلس کامی نے جس طرح فائر کر رہا حالانکہ آپ نے دیکھا امام جلدی آؤٹ ہو گیا اور کامی نے جس طرح فائر کر رہا اس کے بعد حیدر علی بچہ بڑا اچھا کھیلا حیدر علی اچھا پروسپیٹ ہے انڈر نائنٹین سے آ رہا ہے انڈر سسٹین سے آ رہا ہے انڈر نائنٹین سے نہیں ملتان سے وہ وہ بھی اچھا پلیر ہے اس پر بھی دیکھنا پڑے گا اور میرا خیال ہے ملتان کو تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ وہ بھی فیوچر پروسپیٹ ہے ملک نے ایک انٹرویو دیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے بیفو پی اچھا کہ میرے میں ابھی بھی دو رن بھاکیں بناتا ہوں اور دو رن بچاتا ہوں یہ یہ بہت وزن ہے اس کی بات میں اور وہ یہ ثابت کر رہا ہے وہ اپنا بالنگ اتنی نہیں کر پا رہا لیکن جس طرح فرلنگ میں جان مارا جس طرح بیٹنگ کرتے ہوئے ڈبل رن لے رہا ہے تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ وہ اس میں ابھی جان ہے اچھا دوسری لوگوں کے میں نام نہیں لوں گا پھر لوگ نراض ہو جاتے ملک بہتر ہے دوسروں سے جو جنہوں نے ابھی وہ سوچتے ہیں کہ میں ورلک اپ تک ہم جائیں گے مطلب میں بولوں ہم ورلک اپ تک جائیں گے تو مجھے ملک ہی ایک ایسا پلے لگا ہے جو ابھی فٹ ہے پلس کوئٹے پہ آ جاتا ہوں جی بیٹنگ میں تو یہ پشاور کے تینوں بڑے زبادستے نیچے والوں نے بھی گرگری شاید اٹھارہ اندیسن کریں لیکن یہ بیس بنانے میں پندرہ اور کے میک میں ایک سو ستی رن زیادہ رن ہے اگر آپ دیکھیں پہلے اور میں مرحل تین یا چار رن بنی تھے اس کے بعد جس میں ملک نے کھلایا بھی ہیدر کو ہیدر بڑھ اچھا کلا تو ایک ون سیونٹی رن بہت ویلیو ہے نو ڈاؤٹ بیٹ بولنگ تھی کوئٹا کی ہسنین کی بھی ہسنین نے چار تو آؤٹ کریں لیکن رن زیادہ دے دی ہے تو آجاتا ہوں اپنا کوئٹا کی بیٹنگ پر دیکھیں شین وارٹسن اب وہ شین وارٹسن نہیں رہا پہلے ہم نے بات کری دی میں نے بات کری تو لوگوں نے شاید وارٹسن پر میسیجز دیئے کہ اچھا ہوا یاد آیا وارٹسن پر آپ نے جو سوالات بیجائیں جی اباوٹ ویراد کھولی ٹیکنک جو نیوزیلینڈ میں انشاءاللہ جو آپ آف ڈے ہوگا منڈے کو اس پر بات کروں گا تو آجاتا ہوں جو آپ نے سوالات بیجائیں کہ جی شین وارٹسن شین وارٹسن دیکھیں اچھا پیلئر تھا لیکن اب وہ اب اس طرح کا پیلئر نہیں ہے اس سے آزم فیلڈنگ میں اتنا اس میں ایجیلیٹی نہیں ہے سویل خان اس میں ایجیلیٹی نہیں ہے جو اہم ایشیزار فیلڈرہ بہت اچھا ہے لیکن بیٹنگ میں کچھ نہیں کر رہا جیسن روائے ایک وہ پیلئر ہے جو اس وقت کرنٹ انگلینڈ کی ٹیم کا پیلئر ہے لیکن وہ اس وے میں نہیں کھیل لیا ہے حالانکہ پچیز بہت اچھی ہیں اس پہ مطلب پچاس نہیں بولوں گا سو رنگ ڈیو ہیں جس طرح کا جیسن روائے پیلئر ہے اس کو اس پی ایسل میں سو کرنا چاہیے جس طرح کا وہ پیلئر ہے پلس آپ دیکھیں سیفی وہ نہیں پرفارم کر رہا ہے آزم نے کراچی میں دو پچاس ایک پیتالیس ایک پچاس کر رہا تھا اچھا کھیل رہا تھا لیکن جب وہ پنجاب گئے تھا تھوڑا سا اس کو پرابلم ہو رہی ہے ایس چیز میں کہتا چلوں کل کل یا پرسو شاید مزبہ نے پریس کانفرنس بھی کری ہے سرفراز کے اس کا بہت زیادہ چانس ہمارے ہم ملک میں بات ہو رہی ہے سیفی کو ایک میسیج دوں گا کہ تم نے کمبیک کرنا ہے پاکستان ٹیم میں تو نمبر تین پر کھلو کیوں نمبر تین پر کھلو نمبر تین کا پلیر نہیں ہے باسی دلی بات بول ہے نمبر تین کا پلیر نہیں ہے لیکن پچس کو دیکھو یہ پچس چھکے ماننے والی نہیں یہ پہلے آپ سیٹ ہوگے ٹائم کروگے نا ٹائم پہ ہی آپ جو آپ کو پلس پوائنٹ ہے جو آپ ٹائم کرتے اس میں آپ کو چوکے ملیں گے اور جب آپ سیٹ ہو جاؤ گے چالیس پہ جاز کلو گے تو پھر آپ بڑی ہٹ بھی مار سکتی ہو جتنا آپ نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھے پہ آگے اگر آپ کو پانچ اور ملیں چھے اور ملیں تو آپ اپنے سٹائل سے نہیں کھیل پاؤ گے کیونکہ چھکے ماننا اتنا آسان نہیں ہوتا جیسے کٹنگ ہے بینک کٹنگ ہے آفریدی ہے اپنے پرائم پہ رسل ہے یہ لوگ چھکے مار سکتے ہیں پولارڈ ہے یہ لوگ چھکے مار سکتے ہیں آپ کو وہ سٹائل نہیں آپ ٹائمر ہے تو آپ کو اگر اپنی کوئٹر کو ٹیم کو اوپر لانے تو آپ کو نمبر تین پہ آنا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ضرور ڈسکس کرنی چاہیے سر ویوین سے بھی موہنک ہے وہاں پہ موجود ہے اور میرے خیال ہے جو منیجمنٹ کے لوگ ہیں ان سے بات کرنی چاہیے سیفیکر اوپر آنا بہت ضروری ہے ادروائز نمبر پانچ پہ جب تین چار اوور رہ جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی کوئٹر نے جی اس دفعہ ٹیم میری نظر میں جو ڈرافٹنگ میں ٹیم بنائی اچھی نہیں بنائی اگر بینک کٹنگ کو آپ نے لیا ملتان سے بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے تو یہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی اپنا کوئٹر سے لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی ان کے پاس میچز ہیں دیکھتے ہیں آیا کم بیک کرتے ہیں یعنی آج شام میں ایک میچ ہے بڑا اچھا کیونکہ ملتان اور کراچی کنگ ملتان نے پہلا میچ کراچی کنگ کو ہرائے ہوئے ٹوٹس کیونکہ بارش کی فوکاس ہے کہ پتہ نہیں میچ چھوٹا نہ ہو جائے دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی تو چھوٹا ہو لیکن میچ ہونا بہت ضروری ہے کراچی کنگ کے لیے کیونکہ اگر وہ اس میچ میں ہراتے ہیں تو میرے خیال ہے نمبر ٹو ہو جائیں گے نمبر ون نہیں ہوں گے کیونکہ آٹر پوائنٹ برابر ہو جائیں گے لیکن ملتان کے ایوریج بہت ہی زبردست ہے تو ٹوٹس وائٹل ہوگا میرے خیال ہے جو بھی ٹوٹس جیتے گا وہ پہلے فرلنگ کرے گا حالانکہ بارش میں جب بادہ لوگ تو ٹوٹس ہوتا نہیں ہے لیکن ایک ٹرینڈ بناوا ہے ہمارے ملک میں کہ جو بھی ٹوٹس جیتا ہے وہ پہلے بالنگ کرتا ہے تو دیکھتے ہیں شام والے میچ میں کیا ہوتا انشاءاللہ کل دو میچ ہیں سنڈے کو بھی دو میچ ہیں اگر ٹائم ملا بیچ میں تو ویڈیو بناوں گا ورنہ پھر اگلے دن ہی بناوں گا اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور پلیز 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 آپ دنیا میں کہیں پہ بھی رہتے ہوں کچھ بھی ہو کرونا وائرس کے ختم ہونے کے لیے ضرور دعا کریں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو لیکن پلیز کرونا وائرس کے ختم ہونے کے لیے جو جو آپ دعا کرتے ہیں وہ ضرور کیجی گا چاہے آپ گرجہ گھر جاتے ہوں چاہے آپ مندل جاتے ہوں چاہے آپ مسجد جاتے ہوں کہیں پہ بھی جاتے ہوں اس ڈیزیز کو ختم ہونا بہت ضروری ہے بینگر انسانیت بات کر رہا ہوں یہ مت سوچی گا کہ ادھر زیادہ ہے چائنہ میں تو وہ لوگ تو مسلمان نہیں ہے یا وہ کرسچن نہیں ہے یا وہ بودھس نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے انسانیت ہونی چاہیے تو پلیز میری ریکویسٹ ہے سب سے سب بہن بھائیوں سے بچوں سے بھی کہ جو بھی بچہ دیکھیں ضرور دعا کریں چلیں جی کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی عبدالباسدل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ